کہ اگر آپ نے بال کو توڑا تو وہ ہی بال دوبارہ بڑھ جائے گا وہ ہی بال لیکن اگر بال کھڑ ٹوٹا تو نہیں بڑھے گا آپ ناریل کا تیل مومفلی کا تیل تیل کا تیل سرسوں کا تیل جس مرجی کا تیل لگا لیجیے گا بال نہیں آسکتے ہم ان کو نہیں روک سکتے جو اتنے بڑے لیول پر جھوٹ بول رہے ہیں لیکن ہم آپ کو سمجھا سکتے ہیں ہم نئے بال بناتے ہیں نہ کہ ہم آپ کی یہی بال اگاتے ہیں یہ بال تو کمزور ہو چکے ہیں جو بچ سکتے ہیں ان کو بچائے جا سکتا ہے نہیں تو بالوں کو دوبارہ ہوگا جا سکتا ہے آپ کو سمجھنا ہوگا ایک بال کی سرنچنا کیا ہوتی وہ بال بنتا کیسے ہے کہ جب آپ لوگ بالوں کو لے کر کے کسی بھی پرکار کی سمجھے ہیں آج کے دن یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ بہت سارے سمجھے آئیں آپ لے کر کے ہمارے پاس آتے ہیں نمسکار دوستو میں محیت آپ کا ٹی ای جی کر فوریو میں میں پھر سے سواگت کرتا ہوں اور پھر سے ایک ایسے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑا ہوں جس سوال نے مجھے بھی بڑا پریسان کیا مجھے نہیں وہ خود بھی بہت پریسان تھے جنہوں نے ہمارے سے یہ سوال کیا اب ان لوگوں کے جب میں سوال سنتا ہوں تو میں بھی پریسان ہو جاتا ہوں مجھے بھی اہاتھ ہوتا ہے اور اسی وجہ سے میں سوشل میڈیا کے اوپر آیا اور میں نے لوگوں کو اس چیز کے بارے میں بتانا شروع کیا کیونکہ کب تک ہم ایسے سنتے رہیں گے کب تک ہم لوگوں کو ایسے سکار ہونے دیں گے ہم نے اس کے خلاف ایک مہم شروع کی اور میں چاہتا ہوں ہم ان کو نہیں روک سکتے ہیں جو اتنے بڑے لیول پر جھوٹ بول رہے ہیں لیکن ہم آپ کو سمجھا سکتے ہیں تاکہ آپ اس جھوٹ کا سکار نہ بنے میں بیچنے والوں کے ساتھ نہیں ہوں لیکن میں خریدنے والوں کے ساتھ ہوں جو خرید رہے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں جو سکار ہو رہے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں سکاریوں کے ساتھ میں نہیں ہوں میں آپ کو اتنا نولیج آپ کو بتا دوں کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کیا جو ان کا سوال تھا ان کا سوال آپ کو میں بتا دیتا ہوں ایک تیل جو میں نے تین مہینے لگایا لیکن ایک پرسنٹ بھی ریزلٹ مجھے نہیں ملا ایسا کیوں انہوں نے ہمارے سے سوال کیا کہ ایک تیل جو میں نے تین مہینے اپنے سر میں مالش کی خوب جو انہوں نے مجھے بتایا تھا سب میں نے مالس کی اور اس کو میں نے لگایا اور اس کے بعد مجھے ایک پرسنٹ بھی ریزلٹ نہیں آیا تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں ریزلٹ آیا ہے آپ کو پرسنٹیج میں تو ضرور آیا ہے آپ کو لوس ہوا ہے اس تین مہینے میں اگر آپ کو ٹھیک سے ٹیٹمنٹ ملتا تو ضرور آپ کے بالوں کو بچایا جا سکتا تھا اور کچھ نہ کچھ آپ کے بالوں کو بہت حد تک تھوڑا بہت ریگروت بھی کیا جا سکتا تھا آپ کو سمجھنا ہوگا ایک بال کی سرنچنا کیا ہوتی ہے بال بنتا کیسے ہے اگر میں اس سوسل میڈیا کی جو یونیورسٹی ہے اس یونیورسٹی پر اگر میں کچھ سوال ان سائنٹسٹوں سے پوچھ دوں گا تو یہ کنفیوز ہو جائیں گے یہ کیسے سوال ہوتی ہے ان کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ بال ہوتا کیا ہے میں سوال کرتا ہوں ان سے کہ بال ہوتا کیا ہے بتا دیجئے گوگل پر جا کے پڑھیں گے اگرہ سوال سن لیجئے گا بال کھاتا کیا ہے ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوا کہ بال کھاتا کیا ہے یہ سوچتے ہیں کہ ہم صرف تیل دیتیں گے اپلائی ہو جائے گا اور ہو جائے گا کام بلکل بھی نہیں آپ کو سمجھنا ہوگا آپ کو سیکھنا ہوگا آپ کو بچنا ہوگا سکاری تو ہر موڈ پر کھڑے ہیں آپ کو سکار کرنے کے لیے لیکن میں آپ کو اتنا نولیج دے دوں گا اتنا ساری چیز آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کو جب بھی ایچی کوئی ویڈیو دیکھیں گے آپ اس کو کچھ بولیں نہ بولیں لیکن ہسیں گے ضرور ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا بے کوب بنا رہے ہیں اور وہی بات ہو جائے گی تو پی کے مووی میں تھی کہ رونگ نمبر رونگ نمبر رونگ نمبر لوگ چلانے لگیں گے اور ایک دن یہ لوگ یہاں سے بھاگ جائیں گے اٹھ کر کے کہ ہاں اب نہیں رہا یہ possible اور اس بیچ میں اس محیم میں جرور لوگ مجھے کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ضرور یاد کریں گے کہ ہاں انہوں نے اپنے نولیج سے انہوں نے ہمیں بتایا اور ہم اس سے کار ہونے سے بچے اسی لیے میں سوشل میڈیا پر آ کر کہ آپ لوگوں کو یہ سب کچھ بتاتا ہوں تاکہ آپ کا جیان آپ کو ہر جگہ سے بچائے گا ہر چیز سے بچائے گا ہر ہونے والے خطرش کو آپ کو پہلے ہی اس سے ٹالا دے گا آپ کا جیان اور جو لوگ جیان نہیں لیں گے وہ سیدھے جا کر کے کھائی میں گریں گے یہ میرا وعدہ ہے یہ پکا میں کہہ رہا ہوں وہ کھائی میں ضرور گریں گے نقصان ضرور کھائیں گے اب تیل نے آپ کے بال کیوں نہیں ہوں گائے دیکھیں تیل کسی کا بیچا کسی نے پیسہ کسی نے کمائیا اور کول ہمارے پاس آیا مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب آپ لوگ بالوں کو لے کر کے کسی بھی پرکار کی سمجھے ہیں آج کے دن یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ بہت سارے سمجھیاں آپ لے کر کے ہمارے پاس آتے ہیں اور بہت ساری جگہ سے پروڈک coats use کرنے کے بعد آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہمارے ساتھ ایسا ہوا مجھے اچھا بھی lگتا ہے اور برا بھی لگتا ہے برا یہ لگتا ہے کہ کیسے آپ سکار ہو گئے کیوں نہیں آپ کو سمیہ پر کسی نے سمجھایا اور اچھا یہ لگتا ہے کہ چلیے اب تو آپ ٹھیک جگہ پہنچ گئے اب ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کا بیسٹ سے بیسٹ جو ہمارے سے بن پائے گا ہوم کریں گے اب آپ کو میں سمجھاتا ہوں کہ کیوں نہیں وہ تیل آپ کے بالوگا پایا ایسا کیسے ہوا یہ رہے تیل آپ ناریل کا تیل مونپھلی کا تیل تیل کا تیل سرسوں کا تیل جس مرضی کا تیل لگا لیجئے گا بال نہیں آسکتے میں چیلنج کرتا ہوں بال نہیں آسکتے اور اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم اگا دیں گے تو میں لے کے آتا ہوں آپ اس کے بالوگا کے دکھائیے بتاؤں کیسے اب آپ کو میں سکرین پر سمجھاؤں گا آپ خود بولیں گے کہ ہاں تیل سے تو بالا ہی نہیں سکتے تیل سے possible نہیں ہے ہمارے بالانا اب آپ کو بال کی سرنچنا سمجھنی پڑے گی کہ ایک بال بنتا کس طریقے سے ہے تو یہ لوگ آپ کو سرس کال پر لگانے کے لیے جو تیل دیتے ہیں اس تیل سے کچھ نہیں ہوتا ہے کیسے نہیں ہوتا ہے آپ کو سمجھنا ہوگا یہ ایک بال کی جو سرنچنا ہے پوری بال پورا بنا کیسے ہے پورے بال کی سرنچنا ہے کہ اس بال کہاں تک ہوتا ہے دیکھئے آپ ادھر دیکھئے گا epidermis جو لیئر ہوتی ہے یہ ہماری سب سے اوپر واری لیئر ہوتی ہے یہ بھی ہمیں دیکھتی نہیں ہے یہ بھی نہیں دیکھتی ہیں ہمیں سوچ کے دیکھیں یہ بھی نہیں دیکھتی ہے اور اس کے نیچے چھے لیئر اور ہوتی ہیں اس کے نیچے اور چھے لیئر ہوتی ہیں جہاں تک تیل تو چھوڑ دیجئے گا ہوا پانی بھی نہیں پہنچتا ہے تیل کی تو چھوڑ دیجئے گا epidermis layer dermis layer hypodermis layer اور ان کے بیچ میں دیکھیں آپ ایک layer یہ دو تین چار پانچ چھے اور سات یہ سات layer ہوتی ہیں سات layer تک ایک بال ہوتا ہے اس کی جڑ ہوتی ہیں اگر میں بات کرتا ہوں آپ کو یہاں پہ سمجھئے گا سکرین پہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ ایک بال ایک hair root hair root بھی آپ کو پر اوپر نہیں دیکھتا ہے hair soft ہمیں دیکھتا جو ہمارا بال اوپر ہوتا ہے ہم اس کو hair soft بولتے ہیں hair soft وہ ہی ہمیں دیکھتا ہے hair کا root بھی ہمیں نہیں دیکھتا ہے پر اوپر طریقے سے آپ نے جب بھی کسی بال کو توڑنے کی کوشش کی ہوگی جڑ سے اکھارنے کی کوشش کی ہوگی بال یہاں سے کبھی بھی نکل کے نہیں آتا ہے اس میں سے نکل کے کبھی نہیں آتا ہے بال کی جڑ جب آپ اکھارتے ہیں تو white white سا بال دیکھتا ہے لیکن وہ یہ نہیں ہوتا کہ یہاں سے اکھڑ کے چلا جائے گا برنا یہاں سے پوسیبل نہیں ہے بال صرف اس لیئر سے اس لیئر تک بال اکھڑ کے جا سکتا جو آپ کو وائٹ وائٹ سا تھوڑا سا دیکھتا ہے جڑ سے بال نہیں اکھڑتا جب آپ بال کو توڑتے ہیں آپ یہ سوچیں کسی بال کو اگر آپ نے اکھڑنے کی کوشش کی وہ آپ نے اکھڑا ہے لیکن یہاں سے وہ بال پھر سے بن کے دوبارہ پھر بڑھنے لگ جائے گا اس کو کوئی مطلب نہیں ہے اس چیز سے آپ گیرنٹی دے رہا ہوں آپ اس کو پروف کر سکتا ہوں کہ اگر آپ نے بال کو توڑا تو وہ ہی بال دوبارہ بڑھ جائے گا لیکن اگر بال کھڑ ٹوٹا تو نہیں بڑھے گا ایسے ہی نہیں ٹوٹا ہے وہ یہ ساری لیئر بند ہوئی ہیں دھیرے دھیرے یہاں سے جو اس کو روٹ سے جو بلڈ سرکولیشن کی ہے اگر میں بات کرتا ہوں جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ ملنا بند ہو جاتا ہے جڑوں سے تو کیا بلڈ سرکولیشن ایک تیل دے دے گا آپ بتائیے مجھے کیا بلڈ سرکولیشن تیل دے دے گا اور بلڈ سرکولیشن سے کیا کیا چیز آپ کے بال کو چاہیے ہوتی وہ مل جائیں گی آپ سمجھئے بات کو مل سکتے ہیں اس پوسیبل وہ تیل آپ کو دے دے گا بیوٹین کی پورتی کر دے گا پروٹین کی پورتی کر دے گا ڤما کیا کیا وال کیا کیا کردے گا بتائی مجھے آپ کو سب سے پہلے یہ چیزیں سبجھ نہیں ہوں گی ہیں اب بنگل ہوتی ہے س لوچ لوگ کرتے ہیں کہ ہر ملے دنسلوں ہوئے ہوتا ہے وہی ایک بیز ہوتا ہے وہی سے ہمارے بال کا جو نرمان ہونا شروع ہوتا لیکن اس کے بعد بھی چیزیں رہ جاتی ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں آٹے جی وین یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک بال کے اندر آپ کو میں نورمل چیزیں سمجھا رہا ہوں بس یہ سمجھ لیجیگا کہ ایک بال جو اتنی نیچے تک فیلا ہوتا اور اس کی جڑیں ہوتی ہیں ہماری نسوں میں ہوتی ہیں وہ نسوں سے ان کو جو جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ان کو ملتی رہتی ہیں تو وہ ہیر فولیکل اور جو باقی پوری جڑ ہوتی ہے وہ ورکنگ روپ سے رہتی ہے ورکنگ میں رہتی ہے لیکن اگر جیسے ہی اس کو آپ کے بلڑ سے وہ ساری چیزیں ملنے بند تو ترنت بال یہاں سے مرنا شروع ہوتا ہے یہاں سے اوپر سے بال مرنا کبھی شروع نہیں ہوتا بال مرنا شروع ہوتا ہے یہاں سے یہاں سے وہ چیزیں ملی نہیں اوپر سے بال پتلا ہونا ہی لگ جائے گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بال ٹوٹنے سے پہلے پتلے ہوتے بہت سارے لوگوں کے سکالپ سے اوپر سے بال بہت پتلے ہوتے ہیں اس کا ریزن یہ ہوتا ہے یہاں اس کو آپ کی جڑوں سے کچھ مل ہی نہیں پا رہا کیونکہ آپ کھا ہی نہیں رہے ہیں کچھ کھائیں گے نہیں تو بلڑ سرکولیشن میں جو بلڑ سرکولیشن سے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ نہیں ملیں گی وہ نہیں ملیں گی تو کیا ہوگا سب سے پہلے جڑ کمجور ہوگی جڑ کمجور ہوگی پوری چیزوں پر ایفیکٹ ہو جائے گا اور اوپر تک جو آپ کو دیکھے گا وہ بال پتلہ دیکھے گا تو کیا آپ سوچ رہے ہیں کیا آپ کے مند میں آیا کیا possible ہے کہ ایک ویل جو چاہے ایک سو آٹھ چھوڑ دی جگہ ایک ہزار آٹھ جڑی بھونٹیوں سے بھی بنا ہوگا تو آپ کی ساتھوی لیور تک پہنچ جائے گا جو آنا ہی آپ کی نسوں سے ہے جو آنا ہی آپ کے کھانے سے ہے جو ہونا ہی possible سب کچھ آپ کے کھانے سے ہے کہ وہ تیل کر دے گا ہاؤس پوسیبا نہیں ہو سکتا میری جو ہماری جو ریسرچ ہے اس میں یہ نہیں ہو سکتا باقی جو سوشل میڈیا کی جو انسٹاگرام جو یونیورسٹی ہے اس میں ایسے بہت سارے ریسرچ چل رہے ہیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ہائٹ تک بڑھا دے رہے ہیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے بال تو اگا دے رہے ہیں اور ان کو ایک بھی چیز کسی بھی لوگوں کو پکڑتے ہیں دیکھیں ان کے بال آگئے ہیں دیکھیں ارے کتنے بال گھانے بال ہو گئے ہیں اور آپ سم موحیت ہو جاتے ہیں آپ کی نظر بند کر دی جاتی ہے ایسے جادو گر آج کر لوگ اس پہ سوشل میڈیا پہ آگئے ہیں کہ وہ جادو گری کرتے ہیں ان کے پاس پرمان کچھ نہیں ہے ان کے پاس کوئی ریسرچ نہیں ہے لیکن جادو گری ایسی کرتے ہیں کہ آپ کی نظر بند آپ فون سے ہونے لگی ہیں فون میں دیکھتے دیکھتے آپ کی نظر بند ہو جاتی ہیں آپ کو سمجھنا ہوگا ابھی آپ جو میرے سامنے پروڈک دیکھ رہی ہیں میرے سامنے جو پروڈک رکھے ہیں اگر ان چیزوں کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں میں نے آپ کو کہا تھا کہ بال ہوتا کیا ہے یہ سمجھ میں آگیا ہوگا اب جو چیزیں ہماری نسوں سے ہمارے بالوں کو ملتی ہیں جو ہماری نسیں ہیں یہ انیکو پرکار کہ یہ پروٹین ہوتے ہیں ،pieceو چیزیں ہمارے نکھنچ کو۔ לל رائیں جو پروٹین ہوگا être اور کھاتے ہیں ، ہمارے ناکونس کو هماری ناکون ہے ان کو بائوٹین vaccinated لیور کا فنگسن ہے کہ وہ چیز کو چیزوں نے آپ کے کھانے سے نکال لی گئے لیکن جو اپنے تیل کھانے جو تیل اپنے لیور تک پہنچایا ہی نہیں اور پہنچایا جا بھی نہیں سکتا اس سے کیا پہنچا دے گا کیا بھیجے گا آپ کے ہر روٹ میں آپ کو لگتا ہے ایسا پوسیبل ہے نہیں ایسا پوسیبل اور یہی کارن ہے کہ ہم ہم ایک ریسرچ بیس پر کام کرتے ہیں ہم آپ کو کھانے کا پڑک بھی دیتے ہیں تو آپ کو پینے کا پڑک بھی دیتے ہیں ہم آپ کو لگانے کا پڑک بھی دیتے ہیں تو آپ کو نہانے کا پڑک بھی دیتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ کس کس چیز کے اوپر کیسے کیسے کام کرنا ہے اور کس کس چیز سے آپ کے سکالپ کو تیار کیا جائے گا اور کس طریقے سے آپ کے ہیر روٹ کو تیار کیا جائے گا تب جا کر کے آپ کو ایک بہتر سے بہتر بالوں کا اور ایک ہیلڈی بال ہم آپ کو واپس لا کر کے دے سکتے ہیں ہم نئے بال بناتے ہیں نہ کہ ہم آپ کے یہی بال اگاتے ہیں یہ بال تو کمجور ہو چکے ہیں جو بچ سکتے ہیں ان کو بچائے جا سکتا ہے نہیں تو بالوں کو دوبارہ اگرائے جا سکتا ہے اور اس لئے لوگوں کو ہمارا طریقہ بہت سارے لوگوں کو جو جلدباجی میں ہوتے ہیں ان کو پسند نہیں آتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ایک مہینے میں بال آئیں گے تو ٹھیک ہے اور نہیں تو نہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ ایک مہینے میں نہ تو بال گئے ہیں تو نہ تو آئیں گے لیکن بالوں کو آنے کے لیے ہمیں سب پورا پروسس سے گزرنا پڑے گا جو لوگ اگری کرتے ہیں ان کے ساتھ ہم ان کو بیسٹ ریزلٹ دیتے ہیں اور جو لوگ اگری نہیں کرتے ہیں جو اپنے لئے کام کرتے ہیں صرف دو چار ایک دو مہینہ یوز گیا اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں ان کو تو میں تو کیس جرتی پر کوئی بھی ریزلٹ نہیں دے سکتا اسی لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو فورمولیشن ہے اور ہمارے پاس جو ریسرچ ہے اس پر بھروسہ کیجئے ہم آپ کو بہتر سے بہتر بہتر سے بہتر ریزلٹ دینے کی گیرنٹی دیتے ہیں اور آپ کو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے پروڈکٹ سے بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے اور آپ کم سے کم اس طریقے سے جس طریقے سے آج آپ سوشل میڈیا پہ آ کر کے لوگ ہمیں کول کر رہے ہیں تو کبھی بھی کسی کو ہمارے بارے میں جا کر کے نہیں بتائیں گے کہ ہاں ایسی ایسی سمسیاں ہمیں بھی ہوئی ہے تو میری انفورمیشن آپ کو کیسی لگی اور یہ ویڈیو آپ کو کام کی ہے کہ نہیں ہے پلیز کمنٹ بوکس میں ہمیں ضرور بتائیں اور آپ کے کیا سوال ہیں دماغ میں آپ کے من میں کیا سوال ہیں میرے سے کیا سوال آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کو کیا سمسیاں ہیں ان کے اگر آپ سمادھان چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے کمنٹ بوکس میں جا کر کے ضرور کمنٹ کریں ہم آپ کی ہر سمسیاں کا سمادھان کرنے کی پوری پوری کوشش کریں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے نمازکار